ادھر کیشمیر میں لوگ نعرہ لگاتے ہیں نا ہم کیا چاہتے ہیں آزادی اب وقت آگے ہم بھی نعرہ لگائیں ہم کیا چاہتے ہیں آزادی ہم نے ترہتر سال پہلے ایک پاکستان لیا ہے دانچہ نے لیا اس میں روح ہی نہیں ہے ہر دس پارہ سال کے بعد ہماری اوپر مارشلہ لگ جاتی ہے مارشلہ نہیں ہوتی تو ایک جمہوری حکومت ہوتی ہے جس جمہوری حکومت میں کیانی صاحب ایکسٹینشن لے لیتے ہیں یہ سب ایکسٹینشنوں کا سلسلہ ختم ہونے چاہیے یہ دوست داندی ختم ہونے چاہیے میں دیشتگردی کی عدالت میں پیش ہوتا ہوں بغاوت کی عدالت میں پیش ہو رہا ہوں مجھے آٹھ تاریخ کو نیپ نے بلایا ہوئے پہلے یہاں کا دلانہ عملہ ہوئی ہے میرے سٹیرنگ سائٹ پر فائرنگ ہوئی ہے اب وہاں ہے میں نے کہا میں رکشے میں بیٹھ کے جاؤں گا میں گاڑی بھی ساتھ نہیں لے کے جاتا کر لو جو کرنا ہے تو یہ پاکستان بچنے جا رہا ہے ہم یہ چیزیں ترتیب دیتے ہیں کہ یہ کر لیں وہ کر لیں مگر جب مورخ ہسٹری لکھے گا وہ کہے گا کہ گجران والا کے عوام نے ایک فیصلہ جنگ کا جنگ ہے جنگ جنگ کی ابتدا کی اور انہیں نے کہا ورڈ کو عزت دو عوام کے حقوق کی پاسداری کے لیے ترہتر کے مقدس آئین کو جو ختم نبوت کا دفاع کر رہا ہے اس کو بچانے کے لیے گجران والا میں ایک فیصلہ کنگ جنگ کا اعلان ہو گیا مجھے لوگ پوچھتے کہ مریم بی بی اس سے پہلے گرفتار ہو گئی تو میں کہا گجران والا پھر گجران والا میں ہمیں مولانا فضل الرحیمان صاحب نے ایک نظریہ دے دیا ہے کہ نیب کی عدالت میں بلا ہو گئے تو تیس ہزار لوگ لے کر آئیں گے اور پھر ہم کور کمانڈر پچھاور کے گھر کے دائر درنا دے گے اگر مریم بی بی گرفتار ہو گی تو گجران والا کور کمانڈر کے گھر کے باہر ہم درنا دے گے پھر کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ہم اس کو معاف کر دے گے اب ہماری خوادین پہ ہاتھ ڈالے ہماری چادر کو کھیچے ہماری چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرے تو ہم بغیرہ دے گے تمہارے گھر کو ہم چھوڑ دے گے تم پیچھے سے کوئی اترے خندانی پس منظر والے نہیں ہو مگر جس صوبے میں ہم نے جنم لے لیا وہ سات نسلوں تک دشمنی کرتے اپنا مان تان دان بیٹ چھوڑتے ہیں بھوکے رہتے ہیں کہتے ہیں ٹوپاک ضرور دے کہ بندوق ضرور ہونی چاہیے یہ بغیر تھی کیا ہے وہ باپ کو ملنے چاہ رہی ہے تو وہاں سے گرفتار کر لیا وہ کئی اور چاہ رہی ہے دادے کا شیئر میں اس کو گرفتار کر لیا اب یہ گرفتاریوں والی بات بھول جائیں ہمیں مجبور نہ کریں ہم سٹیجوں پہ تمہاری بیویوں کے نام لے لے کر ہم رسیدیں مانگیں پھر اس بات کی پرواہ نہیں کرنی سروں پہ کفن باننا ہے اگر پاکستان کو بچانا ہے میں تو زیادہ اس بات پہ مینجمنٹ پہ بات نہیں کروں گا میں نے آپ کو نواز شریف صاحب کا جو میں نے ذہن پڑھا ہے میں ایک غیرت مند شیری ہونے کے ناتے میں نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے اتنی ٹکر کوئی نہیں مارتا مگر ذہن بنا لیے ٹکر مارنے کو دل کر رہا ہے جینا زلت سے تو مرنا اچھا گھر کی بچیاں شباز صاحب کی بیٹیاں عدالتوں میں رو رہی ہو ایک خیبر پختنخواہ اچھ ٹھیک ہے پریم پنجاب کی پاکستان کی بیٹی ہے مگر غیرت مند شبہ کی بہو بھی ہے ہم وہ غیرت مند شبہ جو غیرت نبائیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اور شکر اللہ کا پنجاب والوں کے آپ اٹھ کے بیٹھ کے ہو ہمارا ایک لیڈر تھا ولی کھان اس نے کہا اب آپ کی حقوق کی جنگ اس دن جیتیں گے جب پنجاب اٹھے گا اب پنجاب میں بجرہ والا اٹھ گیا انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے میں تو آئین کی بات کرتا ہوں تافذ آئین ہر اس شخص کا اعترام کروں گا وہ خواسک ہے ہندو ہے اگر وہ ترہتر کے آئین کا تابد آ رہے تو اس کو سلوٹ کروں گا اگر وہ ترہتر کے آئین کا باغی ہے تو اس سے بغامت والی بات کریں گے ہمارے آئین کا اعترام کرو اگر اعترام کروانا ہے ہمارے ووڈ کے تقدس کو پاہماز نہ کرو ہمارے ووڈ کو عزت تو اگر عزت چاہتے ہو بھرنہ عزت نہیں ہوگی آج لوگ جنرل باجوا سے رسیدیں مانگ رہے ہیں کتنی بڑی بیستی ہے ہماری بیستی ہے ہماری قبروں میں لکھا جائے گا ریٹائیڈ کیپٹن اس کی قبر تو رئی بیار خان میں ہوگی جب مورک لکھے گا کہے گا کہ یہ یہ کرپشن ہوئی ہے ہمیں کرپشن سے پاک کرنے دو اپنے آپ ہم ریٹائیڈ لوگ جو ہے شرمنہ ہے جنرل آسم باجوا صاحب آپ حساب دیں آ کر کہ یہ پیسہ کہاں سے ہے آپ پانچ سو روپے ڈی ایسو بھی فنڈ کرواتے تھے مجھے یاد ہے جو شخص پانچ سو روپے ہمینے کی بجت کرتا تھا دنگا لیں ریکارڈ اس کا اگر یہ نہ ہوا تو مجھے پکڑ لیں اور آج وہ عرب پتی ہے اور مجھے کسی نے کہا کہ جی ایک جنرل کا بیزا کا بزنس ہے تو کمتان کا کہاں میں کہا کمتان تنور پہ ہی گزارا کر رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا